اس طرح پہ کہتا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ کھیل بین القوامی ہے جس میں انجانے میں آپ لوگ شریک ہو چکے ہیں نہیں افتحار صاحب ایسا نہیں ہے یہ بلکل لوکل کھیل ہے بلوچستان کے عوام کو اپنی ان سائل وسائل اور ان خوشفاریوں سے معبت ان سے اپنایت بہت پرانی ہے وہ امیشہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے چاہے کسی نے سیاست کیے تو انہوں نے سب سیاست کیے کسی نے معاہدے کیے تو معاہدات کیے کسی نے مضعمت کی تو بلوچوں نے اس کا جواب مضعمت سے بھی دی ہے آپ کے مطابق تو مسائل کی حل تک ایران بھارت گیس پائپ لین بلوچستان سے نہیں گوڑ سکتے اور آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لینے کو تیار کیا کہہ رہے ہیں آپ افتحار صاحب اگر پولٹیکل سوشل انڈریسٹ بلوچستان میں اسی طرح کنٹینیو کرے گا تو یقیناً جو بھی ساری اکنومک ڈیولپمنٹس ہے ریجن میں وہ متاثر ہوگی یہ فیکٹ ہے ہم نے کہا ہے کہ بلوچ کو مطمن کرنے کی ضرورت ہے بلوچ کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ گیس پائپ لین جائے کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس سے فائدہ ایران کو بھی ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا امریکہ میرا اتیادی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا اسلامباد کا اتیادی مجھے نہیں پتا یہ آپ کا عمل دیکھنا تو عمل پر دیکھنا ہے نہیں بات عمل جی نہیں کس کی عمل کو سپورٹ کر رہے کس کی عمل کو سپورٹ نہیں کر رہا کیا آپ کے علم میں ہے کہ بھارت انٹرنیشنل نارت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈر کا آغاز کر چکا ہے کر چکا ہے بھارت نے کافی ایکنومک اور اور جو اسے امرشاکی بستا کی ریاستوں سے ملائے گی اور جس کا مطلب پاکستان کو بائی پاس کرنا ہے اسٹیٹیجک ڈیولپمنٹس ان کی ہے اور ایرانی پورٹ جو ہے چاہ بہار پہ انہوں نے چاہ بہار انویسمنٹ کیا ہے دیولپمنٹ میں تعاون کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بلوچ پیچھے نہیں رہ جائیں گے لیکن ہم تو آگے ہی کیا گئے تھے اب آپ جانا ہے بھی نہیں چاہتے کیوں نہیں جانا چاہتا آگے جانے کی جستجور ہے کہ میں لڑ رہا ہوں مر رہا ہوں کیا اس سکت آپ کو ساڑھے بارہ فیصد روائلٹی نہیں مل رہی صوبے کو اور اس پیسے کے علاوہ جو بکٹیز کو دیے جاتا ہے ذاتی طور پر ان کے زمین سے جہاں سے برامت ہوتے مل رہی نہیں مل رہا ان کو دیکھیں اب جو کرایاں مل رہا ہے نواب اکبر خان بکٹی صاحب شہید نہیں ہیں ان کے فیملیز کا بہتر جواب دے سکتا ہے ان کا ٹرائب اور اس کے لئے کلن جگتا ہے میرے علم کے مطابق جگڑا بھی اسی بنیاد پر کچھ بلوچستان کے اندر نواب اکبر خان بکٹی صاحب پہ ایک پولیٹیکل خیر ڈیمانڈز تھے لیکن ریجنلی جو اس کے علاقے میں مسئلہ یہی ہوا پی پی ایل نے ان کی زمینوں کے قرائے دینے سے انکار کر دیا قرائے دینے سے انکار کر دیا یہاں قرائےوں کو بڑھایا نہیں اس میں ایسے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ری میجور کریں گے دوبارہ ہم اس کا ناب طول کریں گے کتنی زمین استعمال ہو رہی ہے بڑھانے والا اس کی قیمت سے متعلق جو گیس کی کوئے کی قیمت سے ہے گیس کی قیمت سے خرید ہے یہ تیوئی تھی جب انہوں نے کوئے ڈیولپ کیے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کو ریوائز کیا 22 روپے پہ لے آئے ابھی ریسنلی اتنے چیخ و پکار کے بعد یہ لوگ 47 روپے پہ لے آئے ہم نے کہا اس کو ایکوال کریں انجاب سے گیس نکلتی ہے 222 روپے پر ملین بیٹرش ترمل یورٹ مختلف معاید صلی اللہ مختلف اوقات میں ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو اچھ بلوچستان سے جو گیس نکل رہی ہے اس کے جو ویل ہیڈ پرائس ہے وہ 228 روپے ایم ایم بی ٹی یو ہے یہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں شکر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو سب سے بڑا زخیرہ ہے وہ سوئی کا ہے یہ بھی تو بلوچستان کو مل رہی ہے نا یہ کس کو مل رہی ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ وہ کوئے ہیں کیا حقیقت ہے کہ سوئی اور اچھ میں یہ فرق ہے ہے اس کا مطلب ہے اور اچھ کب شروع ہوئی اور سوئی کب شروع ہوئی سوئی شروع ہوئی 1954 میں اور اچھ ہوئی ہے ابھی 98 میں جیسے جیسے معایدے ہوئے بیس پیسے پیسے بڑھائے گے یہ ایک ایک ایکزیکٹیو آرڈٹ کے تیت افتخار صاحب برابر لائے جا سکتا ہے یہ میرا مطالبہ تھا بلوچستان کے مسئلے کا حل میرے نزدیک بلوچستان کے مسئلے کا حل اگر رویہ میں تبدیلی آ جائے تو اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر رویہ میں تبدیلی نہیں آتی دیفنیٹلی بلوچستان نہیں دنیا میں تمام قوموں کے اگر آپ تاہیر خوٹا کے دیکھنے افتخار صاحب اگر آپ کا رویہ اسی طرح رہا اس پورے خطے میں قوموں کے ساتھ جس طرح بنگالیاں لیدگی لے لی جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں آپ کا خواب گریٹر بلوچستان ہے میرا کوئی خواب نہیں ہے افتخار صاحب میرا خواب امن ہے میرا خواب اپنی لوگوں کی ترقی ہے اپنی لوگوں کی خوشحالی ہے اپنی لوگوں کی خوشحالی ان کی ایڈنٹیٹی ان کی شناخت اور ان کی جغرافیہ کی سلامت یہ میرا خواب ہے جس طرح سے بھی تابع کریں آپ شناخت پاکستان کے حوالے سے کرتے ہوئے شرماتے ہیں میں نے کب شرمندگی کا ایزار کی افتخار صاحب میں پاکستان اور پلوچستان دون حوالوں سے ہونے چاہیے پلوچستان میری پہلی شناخت ہے